اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہونے گینا شاہین ناظرین امران خان نے ایک یوٹیوبر کو بلا کر کچھ انفرمیشن اس میں فیڈ کی اس یوٹیوبر کے مطابق امران خان کے پاس بڑی خوفناک انفرمیشن موجود ہے اس یوٹیوبر کا یہ بھی کہنا ہے کہ امران خان کو آئی بی سب کچھ بتاتی تھی کہ کون کب کس سم ملتا ہے ناظرین آخر امران خان کے پاس ایسا کون سا ایٹم بوم ہے جس کو وہ پھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں اس سابر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے روزامہ دن کی ایڈیٹر ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ امران خان تو کہہ رہا ہے کہ اس کو سب معلوم ہے اس کے پاس سب موجود ہے تو آخر یہ پیغام یہ دے کس کو رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے ذرا ناظرین کو بھی تو پتا چلے تو وہ جس کو بلایا انہوں نے اور پاس جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے ایسے کر کے اس کو بقیدہ ڈکٹیٹ کیا اس نے وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے پکچر سے بھی ہو جو باہر نکل کے اس نے گفتو کی ہے صدیق جان نے تو وہ بیسیکلی یہ فیڈ کیا جاتا ہے نا فیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے یہ بات اتنی ساری کہہ دینی ہے اس سے آگے بھی نہیں کہہ نہیں اس سے کام بھی نہیں کہہ نہیں تاکہ میسیج کنوے ہو جائے اور ساری بات بھی سامنے نہ آئے وہ میں نے جو اس کے دو کلپ سنے ہیں اس کے اوپر جو ایک ٹی وی کے اوپر اس نے بیپر دیا اس میں میں نے سنا ہے طائر ملک صاحب جو ہے وہ ان کے پروگرام کے اندر کہ جی وہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جی میرے پاس پلاتوں کی تفصیل ہے فلانی 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 چیزیں ہیں میرے پاس کرپشن کے اور یہ دیکھیں بڑا صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ جنرل باجوہ کو میسی کنوے کر رہے ہیں عمران خان اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس موقع کے اوپر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ان کی نہیں مانی جا رہی اور وہ لیوریج لینا چاہ رہے ہیں ان کو یا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں پھر آپ کی چیزیں کون کس سے ملتا تھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ کون کس سے ملتا تھا اور کرپشن پلاتوں کی داستان فلانڈ امکان یہ ساری چیزیں وہ ادارے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ادارے کی میں بہت ساری چیزیں جو بیان کر دوں گا بلکل وہ درست کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت نگرانی کروائی میں تو آپ کو بتا چکا ہوں لوگ جب نہیں بتا رہے تھے میں نے آپ کو یہ بتایا دیکھیں پہلی دفعہ جب یہ گئے ملک ریاض کے گھر ایک کھانے کے اوپر تو یہ ایک پیلی ڈائری لے کر گئے ساتھ پیلی ڈائری میں انہوں نے ایک اہم شخصیت بلکہ جو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ ان کے حوالے سے کچھ چیزیں نوٹ کی ہوئی تھیں وہاں پہ اور بھی لوگ اور بہت زیادہ لوگ نہیں تھے چار چھے لوگ کی دعوت تھی تو اس نے کہا جی کہ میں آپ دیکھیں جی میرے پاس ساری ڈیٹیل آگئی ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ اس وقت کی بات ہے جب ہی ابھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوئے کوئی چھے مہینے سال ابھی نہیں ہوا تھا چھیک مہینے ہوئے تھے تو یہ اس وقت سے لگا ہوا ہے آپ سے تھوڑا پھر دیکھیں مجھے ذاتی طور پر یہ نالج میں ہے کہ جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینڈ فیملی میں نے آپ کو مٹو والی بات تو بتائی تھی ایک پچھلے وی لوگ میں کہ اس نے عمران خانے والاہور جا کے ایک افسر شہزاد اکبر کو کہا کہ اس کی مجھے چیزیں چاہیے نکال کے دو تو ادھر ایک افسر نے شہزاد اکبر کو آجی کہ جان دیو پرانا کاروباری ہے گیا اس کے ساتھ والے تو بہت آگے نکل گئے یہ تو پیچھے اچھا پھر چلے اس کے علاوہ جو واقعات کیا ہوئے ایکسٹینڈ فیملی کی نگرانی کروائی ہے عمران خان نے جنرل باجوہ کی مجھے کیسے پتا چلا اب میں کوئی نہ تو انٹیلیجنس ایجنسی ہوں ظاہری بات ہے نہ میرے پاس کوئی معلومات نہ میں یہ آپ کو کوئی کسی کی دیوئی انفرمیشن میں تو اپنا ذاتی جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں وہ ہیں جو مجھے کیسے پتا تھی مثال کے طور پر میرے وہ ایک کزن تھے سرگودہ میں میرے والد صاحب کے کزن ہے ان کو وہاں پہ وہ شہید ہوئے تھے پینسٹھ میں اور وہ جو بم باندھ کے سیال کورٹ چھم سیکٹر میں جو اس کے جو ہے نا اس میں میدی بھٹی جو ہے وہ شہید ہوئے تھے ان کا ایک بھتیجہ ہے وہاں پہ اس کے اوپر ایک کیس بن گیا سلح والی میں اور اس کیس میں میں نے اپنا جو وہاں پہ حافظ محتسم ہمارے جو دن کے ہیں ان کو بھی میں نے بھیجا ارپیو اس وقت اور سی پیو یہاں سے بلکہ میں نے اپنے اس کو رپورٹر کو بھیجا گوندل کو کمل کو شہزاد کو کہ یار یہ نجائز کیس ہے بلا جواز پیسے انہوں نے دینے ہیں اور یہ سارا ڈراما کر رہے ہیں وکیل تھے دوسری طرف بار اور سرگودہ کی تو انہوں نے ججوں شجوں کو انفلوینس کر کے اس کو اندر کروا دیا تو اس وقت وہاں پہ جو تھے ارپیو وہ ذلکار صاحب تھے جو کہ بائیو صاحب کے عزیز ہیں تو میں نے جب ادھر ادھر سے دو چار رابطے کیے تو انہوں نے کہا یار یہ تھے بڑا بھرمیہ کہ چلیں ان کو بھی کہلوا لیں کہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں وہ نہ کریں تو مجھے وہاں کے ایک افسر تھا نیازی وہاں پہ اپنا کیا نام تھا وہ انویسٹیگیشن کے اندر ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھا غالبا تو اس نے مجھے کہا جی آپ کیا آرپیو کہیں گے آرپیو تو تبدیل ہونے والا ہے اس کے خلاف تو بڑی چیزیں ہیں وہاں پر اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا میں نے کہا کون چیزیں کٹھی کر رہا ہے وہاں پہ تو وہ کرتے کرتے پولیس سے مجھے یہ خبر مل گئی کہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ نگرانی کروائی جا رہی تھی ان کے اوپر مختلف قسم کے الیگیشن جو ہے وہ گھڑے جا رہے تھے پھر ان کو اویسٹی کر دیا گیا تھا کچھ ہی عرصے بعد یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے جو یہ ظرفکار صاحب کی ایک کی بات نہیں ہے باقی لوگوں کی بھی جو ہے وہ نگرانی کروائی گئی یہ عمران خان کے دور حکومت کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ لوگ بھی یعنی کہ یہ کوئی انفرمیشن باجوہ صاحب کے انٹ سے یا ان کی انٹیلیجنس کی انٹ سے نہیں آئی یہ میری اپنی ذاتی انفرمیشن تھی یہ کرواتا رہا تو ظاہر ہی بات ہے اس کے کچھ مقاصد تھے نا مقاصد کیا تھے کہ کسی وقت میں جا کے میں بلیک میل کروں گا اب جو پلاٹو شرارٹو کے معاملات ہیں وہ تو بڑے سیدھے سیدھے ہوتے ہیں ریکارڈ کے اندر درج ہوتا ہے آج باجوہ صاحب جائیں گے کل چیزیں باہر آ جائیں گی مگر عمران خان اس کے اوپر ان کو بلیک میل کرنے کی ادارے کو کوشش کر رہا ہے جو کہ بھری طرح سے ناکام ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ سپارکیں اچھا عمران خان کی چیزیں پڑی ہوں گی بہت سارے لوگوں کو پاس ہمارے پاس پڑی ہیں عمران خان کے پوٹن کی چیزیں پڑی ہیں میرے پاس بھی پڑی ہیں وہ کہتا ہے جس سے آپ گردش لیلو نہار کا حساب رکھتے ہیں پورا پورا حساب رکھتے ہیں جب رکھتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے وہ رحیم یار خان فلانڈ امکام کافی چیزیں ہیں تو مطلب سارے وہ پنجابی میں ایک کہا جاتا ہے محاورہ کہ پیزین وان ایک کو جائے ہوں دیں بھئی بھاگنا ہے تو پھر ڈرنا کیا یہ بارک ایف عمران خان صاحب گیم کو اس لیول پر لے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ بارگیننگ کی جائے یہ اس لیول سے بھی آگے لے کر جانا چاہتے ہیں یہ ساری بوتان تراشی دوسری تیسری یہ ساری اس کا مقصد ایک ہی ہے مگر اس طرح سے اگر ان کا خیال ہے کہ وہ بازم روڈ کے کوئی کام کروا لیں گے مجھے نہیں لگتا اچھا بھٹی صاحب ذرا بتائیے گا کیا عمران خان اہم شخصیات کو بلیک میل کر کے ایک دفعہ پھر سے اقتدار حاصل کر لے گا اور اس لڑائی میں عمران خان کا ساتھ کون کون دے گا دیکھیں اس لڑائی میں ساتھ کون دے گا یہ بڑا اہم سوال ہے بہت سارے ریٹائر فوجی جو کہ عمران خان کے نیریٹیو کو سپورٹ کر رہے تھے جب ان کو نکالا گیا اس کے بعد سے برطرف کیا گیا بزارت عظمہ سے ان میں سے ایٹی پرسنٹ جائے وہ پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ابھی سامنے نہیں وہ کہہ رہے لیکن کچھ عرصے میں وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ شخص جو جائے غلط ہے اس نے جھوٹ بولا ہمارے ساتھ اور جھوٹ بول بول کے ہمیں غلط راستے پہ چلاتا گیا اور ہم اس کی بات مانتے گئے وہ کہہ دیں گے ریٹائر فوجیوں کی میں آپ کو بات کروں لیکن ایک ایلیمنٹ اس کے ساتھ رہے جائے گا وہ ایلیمنٹ کون سا ہے وہ ایلیمنٹ ہے زہیر الاسلام ریٹائر ڈی جی آئی ایس آئی جو سابقا تھے جو اس کو درنے کرانے والے تھے پاشا صاحب جیسے لوگ رہے جائیں گے شاید جنہوں نے یہ پرجیکٹ لانچ کیا تھا کچھ لوگ اس کے ساتھ رہ جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پرجیکٹ عمران خان کے بینی فیشری ہیں ذاتی طور پر بھی اور ان کو یہ پتا ہے کہ جس دن یہ معاملہ کھل گیا اگر عمران خان کلیپس کر گیا یہ معاملہ کھلا تو ہم بھی ہمارے اوپر بھی حرف آئے گا یا ہمیں بھی پوچھ گچھ ہوگی تو یہ لوگ جو ہے وہ ویسے میں پاشا صاحب کا احتیاطہ نہیں کہا ہے مگر زہیر الاسلام جنرل مزمل جنرل زہیر اور کچھ لوگ جیسے علی کلی خان ہیں یہ ان کے ساتھ شاید اجاز امان ہو گیا اس طرح کے لوگ اس کے ساتھ شاید جنرل اجاز میجر جنرل اجاز امان یہ تلہ گنگ والا اور وہ ایک سیکرٹری ڈیفینس بھی تھا مارا تلہ گنگ کا اپنا کیا نام تھا اس کا لیفٹنٹ جنرل جو تھے سیکرٹری ڈیفینس رہے ہیں سابقا میں یاداشت کی وجہ سے نام بھول جاتا ہوں آہ آصف یاسین وہ پچھلے دنوں بڑے جنرل علی کلی خان کے دائم آئے پھر رہے تھے اس کے سی پیک شیک میں کوئی مفادات تھے کمپنی شمپنی تھی کوئی اس طرح کے معاملات تو وہ جن کے مفادات وابستہ ہیں وہ اس کے ساتھ رہ جائیں گے باقی تو چھوڑ چاڑ جائیں گے پھر میجر آدل وہ جو بھوڑا ہے اس جیسے ہیں چار چھے پوٹن کے جو لگائے ہوئے ہیں ساتھ تو مطلب پوٹن الیمیٹ جو ہے وہ ساتھ رہ جائے گا جنرلسٹوں کا بھی اور ریٹائر جنرلوں کا بھی مطلب یہ سمی ابراہیم موید بھی زیادہ شادہ یہ صدیق جان شان یہ لگے رہیں گے ان کی روٹی روزی بھی ہے اور پوٹن بھی ہے تو دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کوئی ریزنیبل بندہ جو ہے وہ اب اتنے جیسے جیسے یہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے جھوٹے ثابت ہوتے جائیں گے چیزیں کھلتی جائیں گی یہ مزید بلیک میلنگ پہ اتریں گے میں آپ کو فرنکلی یہ لوگ اس باتوں میں میرے یقین نہیں کریں گے مگر مجھے اس کا پتہ ہے نا یہ کس کس کی نگرانی کرواتا رہا کیسے کرواتا رہا کس سے کرواتا رہا میں نے تو آپ کو بتایا بلیکن وائٹ میں کہ یہ ان کے ایکسپوز فیملی کی کرواتا تھا مگر اس کی اپنی بہت ساری چیزیں ہیں نا ایک شخص جو خود ہی بہت سارے اس میں فسا ہوا ہے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں اس کے پاس ڈی ایم ایس جو تھا اس کے فیصل جعوید کا بھائی ائر فورس سے وہ آیا ہوا اس کی آئی ایس آئی نے سیکیورٹی کلیرنس نہیں کی ہوئی چیز اس نے اس کو دھائی تین سال جو ہے وہ وزریعظم ہاؤس کے اندر رکھا وزریعظم ہاؤس کے اندر بغیر سیکیورٹی کلیرنس کے ایک بندہ اس نے رکھا اور بلیو یوں می کیا ہوا کہ جس دن یہ فارغ ہوا اس کو سمان سمیت ائر فورس اٹھا کے لے گئی کہ اس کو کوئی اور اٹھا کے لے گیا تو ہمارے گاٹے فٹ ہوگا اور ائر فورس والے بھی پہلے ناکوش تھے کہ اس کو وہاں پہ بغیر سیکیورٹی کلیرنس جو ہے وہ لے گئے یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بھی اور وہ نکل آئیں گی اور جب نکلیں گی تو پھر اس کے لیے جب وہ ایشیوز ہوں گے اور ابھی تو کچھ بھی نہیں نکل آئے اس کے حوالے سے بلیو یوں می بہت شکریہ بھٹی سب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناجر نہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل رپورٹرز آن سکرین سبسکر کریں